کون بنے گا نئے وزیراعظم سیاسی جوڑ تو تیز ہو چکا ہے لاہور میں مسلم لیگ نون اور اہم کم کی قیادت کے درمیان ملاقات جاری ہیں ملاقات میں نواز شریف شباز شریف خالد مبن صدیقی فاروق سطر مصطفیٰ کمال گورن سید اور دیگر بھی شامل ہیں ملاقات میں نئی حکومت کے قیام پر بات چیت کی جاری ہیں نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان بھی آج ملاقات متوقع ہیں نون لیگ کے قائد کی آج ہی چودے شجاعت سے بھی ملاقات کا امکان ہے جس میں وفاق اور پنجاب میں مخلوط حکومت بنانے سے متعلق امور پر مشاورت ہوگی اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے سعید بلوچ موجود ہیں سعید کیا گہمہ گہمی ہے وہاں پر اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پر جی لاہور اس وقت سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے اور سیاسی جوڑ توڑ جو ہے وہ پورے اپنے روچ پر ہے اور اس وقت میں جاتی عمرہ کے پاہر موجود ہوں اور یہاں ابھی کچھ تیر پہلے امکیوم کا چار رکنی وفت جو ہے وہ خالد مقبول کی سربراہی میں رائیونڈ پہنچا ہے جاتی عمرہ پہنچا ہے اور اس وقت میاں نواز شریف میاں شہباز شریف اور دیگر جو مسلم لیگ نون کے قائدین ہیں ان کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ جاری ہے اور حکومت سازی کے حوالے سے مشاوت کی جاری ہے اور امکیوم کا جو وفت ہے وہ اپنے جو ڈیمانڈز بغیرہ ہیں وہ ہمارے ذراعہ کے مطابق سامنے رکھے گا اور یہ ساری ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے اس کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ جلد سے جلد جو ہے حکومت سازی کی راہ ہموار کی جائے اور مسلم لیگ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کر اور جو انڈیپینڈنٹ کینیڈیٹ جو کامیاب ہوئے ہیں ان کے ساتھ انہیں ساتھ ملا کر وہ حکومت سازی کا جو عمل ہے اسے آگے بڑھایا جا سکے اور امکیوم کے وفت کے ساتھ اس وقت ملاقات جاری ہے اور اس کی ڈیٹیلز بھی کچھ تیر تک سامنے آ جائیں گی کہ وہاں پر آیا کچھ تیپ آیا ہے یا مزید ملاقاتیں ہوں گی اور اس کے بعد کوئی فارمولہ جو ہے حکومت سازی کا تیپ کیا جائے گا اور کس پارٹی کو کیا حصہ ملے گا امکیوم کو جو ممکنہ حکومت ہوگی مسلم لیگ نون کی یا کوئیلیشن حکومت ہوگی اس میں کتنا شہر ملے گا اس کے ساتھ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے جاری رکھے ہوئے ہیں اور ایک ملاقات میاں شہباز شریف کی اور زرداری کی ملاقات پہلے ہو چکی ہے اور جلد ہی آسے والی زرداری اور مسلم لیگ نون کے قید نواز شریف کے درمیان بھی جلد ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ امکیوم کے ساتھ ملاقات کے بعد میاں نواز شریف جو ہے وہ چودری ظہور الہی چودری شجاعت اس شہن کی رہاشگاہ پر جائیں گے اور انہیں بھی حکومت سازی کے عمل میں ان کے ساتھ شامل ہونے کی باقاعدہ جو ہے سعید بلوچ اب یہ بتائے گا خالد مقبول صدیقی اور شباز شریف ہم فوٹیجز میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے وہ ایک دوسرے سے ملے ہیں مصافہ کیا ہے گلے ملے ہیں اور اب بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ کراچی میں تو پہلے انہوں نے اس کا اشارہ دے دیا تھا کہ وہ مسلم لگ نون کے ساتھ ہے آج کیا اپنا موقف لے کر آئی ہے کیا پوائنٹس لے کر آئے ہیں جو ایم کیوم والے ہیں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے پہلے بھی ایم کیوم کا ایک وفد جو ہے وہ موڈل ٹاؤن پہنچاتا اور وہاں انہوں نے شباز شریف کے ساتھ ملاقات کی تھی اور اس کے بعد مستوہ کمال نے اور جو دیگر ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے میڈیا کو بھی یہ بتایا تھا اور اس میں انہوں نے واضح اشارے دیئے تھے کہ وہ آئندہ الیکشن کے بعد مسلم لگ نون کی حمایت کریں گے اور یہ اس کے بعد نواز شریف نے الیکشن کے بعد بھی یہ خواہی ظاہر کی تھی کہ ایم کیوم کے ساتھ رابطہ کیا جائے اس کے بعد شباز شریف نے ٹیلی فون کیا تھا خالد مقبول صدیقی کو اور انہیں جاتی عمرہ آنے کی دعوت دی تھی اور آج وہ باقیدہ ان کی دعوت پر یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اس وقت ملاقات جاری ہے تو یہ راہ تو پہلے سے ہی ہموار ہو چکی ہے کہ ایم کیوم جو ہے وہ مسلم لگ نون کی حکومت سازی کے عمل میں جو ہے وہ محمد کرے گی لیکن صحیح ابھی کچھ کہنا ظاہر ہے قبل اس وقت ہوگا کیونکہ ایم کیوم جو ہے وہ ظاہر ہے سوچ بچار کر کے ہی تمام تر چیزیں آگے بڑھائے گی کہ یہ پیپلز پارٹی بھی ظاہر ہے ان سے ملاقات کرے گی اور ملاقاتوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا سعید یہ بتائی گا کہ یہ جو ملاقات ہو رہی ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں شیڈیول ہیں کیا اس کے بعد کوئی پریس کانفرنس بھی متوقع ہے جی اس کا کوئی شیڈیول باقیدہ تو نہیں بتایا گیا کہ آیا اس ملاقات کا کیا ایجنڈا ہے لیکن ذرائع سے ہمیں یہی پتا چلا ہے کہ اس کا جو ایجنڈا ہے میٹنگ کا وہ یہی ہے کہ آہندہ جو حکومت سازی ہوگی اس میں ایمکیوم کی معاملت جو ہے وہ حاصل کی جائے اور اس میں ایمکیوم کا کیا کردار ہوگا اور اگر وہ شامل ہوتی ہے تو اس کا کتنا شیئر ہوگا لیکن توقع یہی کی جاری ہے کہ پریس بریفنگ ہوگی اور اس میں ایمکیوم کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہوں گے اور اس میں غالب امکان ہے کہ شاید مریم اورنگزیب جو کہ مسلم لیگ نون کی جو مرکزی ترجمان ہے وہ بھی اس بریفنگ کا حصہ ہوں گی لیکن باقیدہ کوئی انویٹیشن جو ہے وہ میڈیا کو ابھی تک نہیں دی گئی نہ اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ بریفنگ ہوگی سعید کوئی ہائیلائٹس ہو سکی ہیں ایمکیوم کے جانب سے کوئی ڈیمانڈس ان کی ہائیلائٹس ہو سکی ہیں کہ انہوں نے کون کون سی کیسی میڈر ڈیمانڈس ہیں جو سامنے رکھی ہیں جی ابھی تک انہوں نے کوئی باقیدہ ڈیمانڈس تو سامنے نہیں رکھی لیکن ذرائع کے مطابق انہوں نے گلے شکوے ضرور کی ہیں اور اس میں میہ نواز شریف سے یہ شکوے کی ہیں کہ پی ڈیم کی حکومت میں وہ حصہ بنے تھے اور اس میں انہوں نے اپنا کردار بھی ادا کیا تھا لیکن اور ان کے ساتھ معاہدہ بھی کیا گیا تھا کہ ایم کیوں کے جو مطالبات ہیں ان پر عمل کیا جائے گا لیکن اس کے بعد پی پلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈیم سے باہر نکل گئی اور اس کے بعد ان کے جو بہت سارے مطالبات ہیں ان پر عمل درامند نہیں ہو سکا وہ پورے نہیں ہو سکے تو اس حوالے سے ہمارے ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو یہ شکوے شکایت ہوں گے اور آہندہ کی جو حکومت ہوگی اس کے خد و خال کے پر بات ہوگی لیکن باقیدہ جو ڈیمانڈز ہیں وہ تو کوئی سامنے ابھی وہ نہیں رکھیں گے ایم کیوں والے اور اس کے لیے وہ ظاہر ہے اپنے دیگر جو ایم کیوں کے جو ساتھی ہیں اور کے ساتھ مجنابت کریں گے ملاقات اس وقت جاری ہے اور یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں نواز شریف سے ایم کیوں وفت ہے اس کی ملاقات ہو رہی ہے یہ مناظر آج کے ہی ہیں اور اب صورتہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ملاقات ہوئی ہے باڈی لینگویج کیا کہتی ہے اس سے بھی بہت ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں ابھی اس وقت جو کہ ملاقات جاری ہے اس کے بعد یہ کوئی پریس بریفنگ ہوگی اور اس میں کوئی واضح طور پر صورتہ سامنے آئے گی سید بلوچ اپ ڈیٹ کریں دے بہت شکریہ آپ کا